جب پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے جاکہ محبوب کی سنتوں کے عمل کر کے اپنی آخرت کو بنانے گا اگر ہم چاہیں دوستوں کہ اپنی چلتی پھلتی زیلہی ہوئی حضور کی سنتوں کو شامی کر کے اپنی دنیا آخر روشن کرنے چلتی پھلتی پانی کو ہم بیٹھ کر تین ساس میں پڑھتی یہ ایک سنت ادا ہو جائے گی ہم خانہ تھائیں تو روٹی کو چاٹ پڑھو میں تصریم کر کے تھیں یہ بھی سنت ادا ہو جائے گی چلتے پھلتے خوشبو لگا رہے پاک ساتھ رہے باوزور رہے امامہ بان لیں گا اور بھی جوان چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگر ہم اس کو عمل کر لیں تو سنت ادا ہوتی رہے گی اور جب مصطفیٰ خوش ہوتے رہیں گے تو خدا خوش ہوتا آنا جائے گا یہ قلت داپنگیر ہے پیارونا آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں اس روئے زمین پر اللہ نے اپنی عبادت کیلئے ہو جائے اپنی نزا جو ہی کے لئے بھیجا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر اس کا پریکٹیکل کریں اور اس کا سب سے شاہدار پریکٹیکل حضور کی اہلِ بھائیت ہے ہم آلِ نبی کے مقشے قدم میں چل پڑھیں انشاءاللہ تبا یہ صابرِ پراغ کہ خواجہ آدمی پار یہ حضرتِ مخبو مشرف سلنانی یہ حضرتِ نظام الدین اولیاء حضرتِ خبر الدین بسترقا کہ یہ تمام صوفیہ مشارقین اور اولیاء کیا ان کے زندگی میں یہ چاہتے کوئی کمی نہ ہوتی کوئی تخت و تاج مالا ہے ٹھوکر مار دے رہا ہے کوئی عدالت مالا ہے ٹھوکر مار دے رہا ہے کوئی صحابت مالا ہے چھوڑ دے رہا ہے اپنے مالا پر شدار وطن صرف نہ ہے الہی میں یہی تو بات ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی محبت میں دنیا کیا چھوڑی کہ سارا جہان سارے دنیا آج کا نام لگا رہی ہے ہر شخص کہہ رہا ہے صابرِ پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے غوثِ پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے مخدومِ سندھا کا دامن نہیں چھوڑیں گے چھوڑیں گے کوئی ایک آواز میں مخدومِ شرب کا دامن صابرِ پاک کا دامن سوال اٹھتا پکڑا کب تھا کیا رہا ہے محبت کا دعویٰ اور ہے لیکن ان گزرگوں کے بتائے ہوئے